پہلی اپریل ہے اور آج سے ہریانہ بھر میں گیہوں کی سرکاری خرید شروع کرنے کے عادش دیئے گئے ہیں فیلحال ہماری موجودگی روحتک کی انازمنڈی میں ہے آج سے یہاں بھی گیہوں کی سرکاری خرید شروع ہونی ہے لیکن خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر گیہوں کی آوک ابھی شروع نہیں ہو پائی ہے میرے پیچھے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں پوری انازمنڈی بلکل خالی پڑی ہے یہاں پر کوئی اناز کی آوک نہیں ہو پائی ہے یہاں پر یہ جو بچے کرکٹ کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ عالم ہے کہ یہاں پر کوئی گیہوں کا دانہ ابھی تک نہیں آیا ہے اور اس کے لیے کارن یہ ہے کہ پچھلے دنوں جو برسات ہوئی ہے قریب سبتہ بھر سے رکھ رکھ کے یہاں پر بارس ہو رہی ہے اور اسی کا یہ کی کارن مانا جا رہا ہے کہ یہاں کی فصل کٹائی کلائے کبھی نہیں ہو پائی ہے کیونکہ بارس لگاتار ہوتے رہنا سے یہاں کی فصل سمیہ سے تھوڑا دیری سے پکے گی ہم نے کسانوں سے بات کی تو کسانوں کا کہنا ہے کہ قریب قریب سات سے دس دن کا وقت ابھی اور لگے گا فصل کی پکائی میں اس کی کٹائی میں اس کے بعد کہیں منڈی میں اناز آ پائے گا اور خرید شروع ہو پائے گی بعد جہاں تک خرید کی تیاریوں کی کریں تو لوکل ایڈمیسٹیشن جو ہے اس سے ہماری بات ہوئی تھی ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم لوگ اپنی تیاریاں پوری کیے بیٹھے ہیں کسان جیسے ہی اپنے فصل لے کر منڈی میں آئیں گے ہمیں خرید شروع کرنے میں کوئی دیکھت نہیں ہے نہ باردانے کی کمی ہے نہ اٹھان میں دیری ہونے دی جائے گی کسانوں کے لیے جو بیسک فیسلیٹیز چاہے پانے کی ویوستہ وہ یہاں پر کی گئی ہیں اس میں کوئی دیکھت نہیں ہے ایسا دیکھاریوں کا دعوی کیا گیا ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ جو کسانوں کا کہنا کی ہے ایک ہفتے سے لگ دس دن کا وقت تور لگے گا کہ کب تک جو ہی موسم اگر صاف رہتا ہے تو ایک ہفتے کے اندر یہ کٹائی کا کام شروع ہو جائے گا اس کا اور فصل منڈی میں آنے شروع ہو جائے گا اس کے بعد جیسے ہی منڈی میں فصل آتی ہے خرید شروع ہو پائے گی اس سے پہلے تو عمومن نظرہ یہاں پر ایسا ہی دیکھنے کو ملے گا حالانکہ ایک بات اور خاص طور سے کریں تو مزدور ورگ جو ہے جو کافی نربھر رہتا ہے ان دنوں مہندرگڑا ناج منڈی کے اندر سرکار کی طرف سے گہوں کی فصل کی خرید شروع ہو گئی ہے سرکار نے پوری طریقے سے ساری ووستھائیں پرشاشن نے بڑی مستہدی کے ساتھ کی ہے لیکن کسانوں کے اوپر جو پرکرتی کی مار ہے اس کی وجہ سے کسان ابھی فصل لے کر نہیں پہنچا ہے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ پوری طریقے سے اناج منڈی کے اندر سبھی فڑ کھالی پڑے ہیں جہاں کسان اپنی فصل لے کر آیا کرتا ہے لیکن آج وہ جگہ بلکل کھالی پڑی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ابھی کسان جو ہے اپنے کھیتوں سے فصل کو اٹھائی نہیں پایا ہے اور کسان کے جو اولاو رشتی اور برسات ہوئی ہے اس کی وجہ سے ان کی فصل کے اندر پوری طریقے سے نمی ہے گلی ہے اسی کو لے کر ہم مہندرکڑ آناج منڈی میں پہنچے ہیں اور کچھ ویپاری ہمارے ساتھ موجود ہے ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ جو آج جو خرید شروع ہے اس کو لے کر کیسی تیاریا ہے اور کسان کتنے پہنچے ہیں سوسیل جی سرکار کے صرف سے سرکار پوری تیاریا ہے جی گیونکیر سرسوں کی خرید کی کل موسم کی وجہ گڑھ بڑھ ہونے کی وجہ سے فصل آنے میں بھی سمجھ لگے گا اور ہمارے یہاں سرسوں کی پیداوار زیادہ ہے سرسوں کی فصل ہی جمیدار کسانی ریٹ پہ دے پائے گا ایم ایس پی پہ گیونکا ریٹ پہ اگر بونس آتا ہے تو ویچار کرے گا انہیں سرکار کو گیون نہیں ملے گا اور سرکار کے لیے پوراں روپ سے تیاری ہے انہوں نے کہا کہ اگر بونس ملتا ہے تو ہی کسان گیونک کی فصل یہاں لے کر کے آئے گا اور بھی بہت سارے لوگ موجود ہے کیا آج سے جو فصل کی خرید ہے اس کو لے کر پرشاسن کی سبھی تیاریاں ہیں پرشاسن کی پوری تیاریاں ہیں اور مطلب ہے ابھی گیونک کی آنے کی سنبھاؤنا ہے پتہ آئے دار نہیں آیا یہ بھگوان کیا مہندرگڑ کے اندر پچھلے دنوں بھی جو پیچھے خرید ہوتی تھی پچھلے سالوں میں گیونک آتا تھا آناج منڈی میں ان کا ماننا یہ ہے کہ پوری طریقے سے پرشاسن اور پوری سرکار پوری تیاریوں میں ہے لیکن جو کسان ہے وہ فصل لے کر نہیں پہنچا ہے بہرحال اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کسان کب اپنی فصل کو یہاں لے کر آتا ہے اور جو پرباویت کسان ہے ان کو کتنا معاوجہ مل پاتا ہے یہ سب دیکھنے والی بات ہوگی خبری ابھی تک کے لئے شوشیل شرمہ مہندرگڑ پردیش کی منڈیا میں آج سے گیہوں کی سرکاری خریب شروع ہو گئی ہے پھلال موجود ہے پلول کے ناز منڈی میں یہاں دیکھ سکے ہیں کسانوں کا گیہوں آنا شروع ہو گیا ہے حالانکہ ابھی جس طرح سے پیٹے جنہوں سے لگتار بارش ہو رہی ہے تو ایسے میں ابھی کافی کم سنکھیا میں کسان یہاں پہنچے ہیں حالانکہ لگوک چار سو کنٹل جو ہے جو کسان اپنا گیہوں پرائیویٹ ریٹ پر بھیج چکے ہیں جس طرح سے آج سے ایک اپریل سے گیہوں کی سرکاری خریب شروع ہو رہی ہے جنہ پرساسنگ کی طرف سے تمام ویوستہ کی گئی ہیں کسانوں کے لیے پینے کے پانے کے لیے یہاں ساتھ جو وارٹر کولر لگائے گئے ہیں ساتھ ہی جن کسانوں کا میری پسل میری بیورا پر جو ریجسٹری سنٹا وہ کسان یہاں سے آئیں گے گیٹ پاس یہاں پر بنا جائے گا کسانوں سے جس طرح سے گیہوں جو خراب ہوا ہے تو ایسے میں کسان کس طرح سے اپنی پسل یہاں پر رکھر آئے میں کسانوں سے اپنی پسل کرنا چاہوں گو کہ گیہوں ساتھ سترہ سکا کے لائیں حالانکہ دیکھو موسم کی مار ہے اس کو ہم بھی اس میں کس نہیں کر سکتے میری مندی میں تین گیٹ ہے تین گیٹوں پر میرے کمپیٹر آپریٹر ہیں اور تین گیٹوں سے جس بھی گیٹ سے کسان آئے اپنا سب سے پہلے گیٹ پاس کٹوائے وہاں سے اور گیٹ پاس گورنمنٹ کا جو میری بھسن میرے بیرا اسی کا ہی خرید پر گیٹ پاس بات کریں گے یہاں پر جس طرح سے جو پردیش کی مندی ایسے ایسے جن کے اپنے گیٹ گورب جی کیا کہنا چاہوگے کسانوں کی آپ سے پردھان بھی رہے ہیں یہاں سے تو کس طرح کی ویوستہ ہے کیا کسان اپنے گہوں لینے آتے آپ بھی کھا رہتی ہیں تو کیا آپیل کرتے ہو کس طرح سے کسان یہاں بیچنے آئے اپنے گہوں دیکھو ایک تو سب سے پہلے تو سکھا کھلائی یہ اوپر والے کی مار ایسی ہے جس میں ہمارے کسانوں کو مجبور ہے کہ اتنا کر نہیں سکتا کسی کے پاس جگہ ہے یا نہیں ہے باقی ہمارے ہاں کسانوں کی اور اپنی بات دونوں رکھنا چاہتے ہیں کہ سرکار سے سرکار کو ایک لسٹر لوس کی جو ہوتی ہے یہ آگے ہمیں دویدائیں کسان کی طرف سے آئیں گی تو یہ کسان کو ہم یہ سوچتے کہ بھئی اس میں لسٹر لوس اور یہ بروکن جب مچین چلے گی تو گیلا گئے ہوں ٹوٹے گا تو اس کا اور کئی ایسی پیرامیٹر ہیں جو گورنمنٹ کے بہت سٹک ہیں وہ پورے نہیں ہو پائیں گے میرے حساب سے تو یہ ہے کہ آپ سے مطلب یہ چینل کے مادم سے ہم سرکار سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ کسانوں کے لیے اور آڑیتیوں کے لیے اس میں ریلیکشیشن دیں کہ جو آگے دویدہ کا کام نہ کر پائے کبھی ہماری خرید ایجنسی سے یہی ہوتی رہی بحث کی کسان کا تم لوگ کسان کہے گا ہم بیچیں گے سرکار میں اور وہ نقصان ہوا ایسے میں کسانوں کو لانے میں یہاں تھوڑے دکھت ہوگی سکا کر لائیں گے تو تولر ٹائم ضرور لگے گا پلول سے دنیش مہار خبریں ابھی تک